ہیلو جی اسلام علیکم میرے نام عرسلان ہے اور ویلکم ٹو این اوڈر ولوگ اس ٹائم تقریباً دبہر کے نہیں شام کے ساڑھے چار بج رہے ہیں اور آج سیجڑے تھا تو ارادہ بنا کے درہ درہ پہاڑوں بے جائے جائے اس ٹائم یو اے ای کے اندر تھوڑی سی دھوپ پڑ چکی ہے آفٹر آف کمپلیٹ ویک آف جو سن نہیں تھا اور بارش بغیرہ بھی ہو رہی تھی تو آج فائنلی دھوپ بھی ہے اور تھوڑی سی گرمی بھی لگ رہی تھی اور چھٹی بھی تھی تو سوچے تھوڑا پاڑوں کی طرف چلتے ہیں تو ابھی بھی ارادہ بنایا ہے خور افکان کی طرف جانے کا راستے پہ ہم روکے تھے یہاں پہ چائے آل سارا یاسین جو بھی ہے اور یہاں سے چائے وغیرہ پیتے ہیں اور اس کے بعد آگے نکلتے ہیں چائے اور ایک پیسی اور ایک پانی تو سفر ہے تقریباً ایک گھنٹے کا دراستے میں تھوڑ دیر کے لیے روکے تھے چائے وغیرہ پینے کے لیے تو بس چائے وغیرہ لے لیے اب نکلتے ہیں اچھا یار یوں ہی کے اندر کبھی آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی آپ پہاڑوں میں چلے جائیں ریت میں چلے جائیں بیچز پہ چلے جائیں کہ آپ کو گاڑی کا اگر فیول کم ہے تو آپ کو پیٹرول پم ملنے میں مشکل ہوگی یہاں پہ پانچ کلومیٹر بعد آپ کو کہیں نہ کہیں فیول سٹیشن مل جائے گا even both sides of the roads until and unless آپ روڈ کے اوپر ہیں اگر آپ آف روڈنگ کر رہے ہیں تو تب آپ کو ڈیفنیٹلی ضرورت ہے کہ اپنے ساتھ پیٹرول کا کین لازمی رکھیں سفر جو ہے وہ آلموست 20 منٹ رہ گیا ہے لیکن اگر آپ نظر آ رہا ہو تو پہاڑ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں سے بیسیگلی جو پہاڑی چلستا ہے وہ شروع ہوتا ہے ڈیوچی نائس گلازز اچھا جی we are on the way اور راستے میں ہمیں ایک ملا ہے برکھا ریسٹ ایریا ہے یہاں پہ اور اگر آپ بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بہت مزے مزے کی جو جھولے وغیرہ ہیں بچوں کے تقریباً ہر طرح کے جھولے یہاں پہ یہاں پہ اندر چانے کی بھی ٹکٹ ہے اور اس کے علاوہ جھولوں کی تو ڈیفنیٹلی کچھ نگوشتہ ہو گئی میں آپ کو اسے دکھا دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بچوں کے لئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری کارز ہوتی ہیں چھوٹی والی اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس طرح کی رائٹس کے اندر جو آف روڈنگ ٹائپ ہوتے ہیں فور ویلرز تو وہ بھی اب یہاں پہ انجوائی کر سکتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں اپنے سفر کو بیس منٹ کا سفر رہ گیا ہے تو پہلے شیش ریسٹ اریا ہے وہاں سے بیس منٹ سے پہلے یہاں پہ آتا ہے موسیقی 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 ہیلو جی تو ایک گھنٹی کے ڈرائف کی بارد ہم پہنچے ہیں یہاں پہ شیش ریسٹ اریا اور اگر آپ شارجہ سے خورفکان کی طرف آتے ہیں تو خورفکان کے انٹر ہونے کے ساتھ ہی آپ کو ایک ریسٹ اریا ملتا ہے اس کے شیش نایرک نام سے ہے اور اس کے ساتھ ایک پارک بھی ہے شیش پارک شاید وہاں بھی وزٹ کریں بٹس اریا ملتا ہے یہاں پہ آپ پارک کی پروسر ریسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شاپنگ کی بھی بہت ساری جگہ ہیں اور فلیسز یہاں پہ موجود ہیں تو شیش ریسٹ اریا کے اندر جو ہے پیچھے ہمارے سکرین لگی ہے بڑی ساری اٹس ار آوٹ دور تھئیٹر یہاں پہ آئیں بیٹھیں اور اگر کوئی موپی لگ رہی ہے تو انجوائی کریں فلحال جو یہاں پہ ہے جو پروموشنل کیمپینز ہیں وہ چل رہی ہیں جس پہ شیخ صاحب جو ہیں شیخ صلطان خود آئے تھے اس کا افضاد کرنے کے لیے دیوی شیش ریسٹ ایڈیا جو کمپلیٹ ہو گا تھا it's very nice تو لوگ یہاں پہ پیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کھانے پینے کے بھی بہت ساری جگہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں یہ ایک ریسٹورنٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے کیمپنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں پیچھوڑ کرنا چاہتے ہیں دنکہ بھی کافی سارے سامان ہے اس پہ یہاں پہ آپ کو کیاک جو بوٹنگ وغیرہ ان کے سامان ہے سارے کیمپنگ گیرز ہیں اور اس کے علاوہ ہائیکنگ گیرز اور سپرمارکت یہاں پہ ہے اور کافی چاہ سموساز یہ سب بھی یہاں پہ جو ہے وہ آویلیبل ہے آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں یہاں سے اور بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں تو یہ بیٹھوین 300 to 500 بیٹرز کا ایک کمپلیٹ ایک بیٹ ہے ایک ٹویک ہے اس کے اوپر مختلف دی سم کی شاپس ہوگے رہے ہیں ریسٹورنٹس ہیں اور کانے بھی نیگی جگہ ہیں اس کے علاوہ کچھ اگر سپرمارکتز ہیں اور اگر آپ کو مل جاتے ہیں اور یہاں پہ اور یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو کافی ساری بیٹھنے کی جگہ مل جائیں گی بچوں بھی یہ پارکز پگرہ مل جائیں گی اور یہاں بہری نائیس ایریا تو شیش ریسٹ ایریا سے اگر آپ رائٹ لیں گے تو اندر کی طرح فائیں گے تو یہاں پہ شیش پارک ہے اور بہت اچھی پارک ہے اس کے برے سونا تو بہت تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا تو آج اس کو دیکھنے کا ایکسپریئنس بھی کر لیتے ہیں بچی ہے کہ ایم ایس سے ایک رش بہت زیادہ ہے یہاں پہ انکس میں اگر آپ کو دکھاؤں تو پارک جو کی جو پارکنگ ہے جو آر ٹی اے کی پارکنگ ہے وہ قریباً فل ہے اور ہمیں تھوڑا سا دور آکے نیچے یہاں پہ جو ہے وہ گاڑی کھڑی کرنے پڑ گئی ہے تو باقی دیکھتے ہیں اب یہ کہ موریب کی نماز کا ٹائم ہے چل کے نماز پڑھتے ہیں اور دین آگے دکھاتے ہیں آپ کو ان خوبصورت پہاڑوں میں اتنا پیاری سی مسجد ہو تو یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نماز نہ بڑھ تو الحمدللہ نماز جو ہوں وہ ہم نے پڑھ لی ہے مین جماعت تو مس ہو گئی تھی لیکن یہ کہ باقی بہت سارے لوگوں ملکے ہم نے کو جماعت کروا لی تھی تو اب مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد انرجی جو ہے وہ دوبارہ سے ریسٹ ہو رو چکی ہے تو بھی جاتے ہیں شیش پاک کی طرف وہ دکھاتے ہیں وہاں کے آپ کے ویوز ماشاءاللہ اسمان دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بلو ہے اور آکر سامنے کی ویوز چیک کر رہا ہوں آپ کو اس سامنے ہمارے جو ہے وہ شیش پاک ہے تو یہی جو ہے وہ مین انفرنس ہے شیش پاک کی تو لیٹس گو تو ابھی ویر نٹ شور کہ یہاں پہ ٹکٹ وغیرہ ہے یا نہیں ہے بات لیٹس ہی یہاں پہ انکل دوچ کر رہے ہیں تو ابھی شیراس ٹکٹ جو ہے وہ پرشیس کرے گا ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو ایس ایس کر دی جاتی ہے اپنے نمبر لکھتے ہیں کہ اتنے ٹکٹ آپ کو چاہیئے ہیں جیسے آپ سامنے آئیں تو ایک بہت پیارا سا والٹر فال ہے یہاں پہ ویری نائس اور سامنے ایک ہلکی سی چھوٹی سی جھیل وغیرہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریسٹرونٹ ہے اور باہر پاپکون وغیرہ اور فائز وغیرہ آپ کو مل جائیں گے تو یہ والٹر فال ہے اس کے علاوہ یہ پاک جو ہے وہ پورا اوپر پہاڑ تک جا رہی ہے تو لیٹس گو موسیقی تو یہاں پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں شیش پاک کے اندر تو یہاں پہ پہ پورا دن سپن کرنے کے لیے آئے ہیں ابھی یہاں آکے فیلو ہے کہ یہاں پہ بہت ساری فیمیلی ہے یہاں پہ بہت ساری فیمیلیز یہاں پہ آئے ہوئی ہیں جو پورا دن سے یہاں پہ آئے ہوئی ہیں اور پورا اپنا پر سیٹ اپ کر کے کھانا پینا بچوں کے لیے پاک چھولے وغیرہ اور یہاں پہ پہ پر کوکنگ کر رہے ہیں لوگ بابی کیو کر رہے ہیں اور پہ پر کھانے پینے کا سین بھی ہے اور انجوائی بھی کر رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا ہے یہاں پہ اس ٹائم تو شیش ریسے کے بعد اگر آپ سیونٹین منٹس کی اور ڈرائی بھی ہے سیونٹین ایٹین کلومیٹر کی اور پھر آپ انٹر ہو جاتے ہو خراب خان شہر کے اندر اور ہم یہاں پہ اس ٹائم بیچ والے اریا پہ رہے ہیں یہاں پہ جو مزے کی چیز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں تکڑی پہتے ہیں یہ پہاں سارے پہاں اور یہاں پہ پہاں ایک وارے فال ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وارے فال یہ ایٹین کلومیٹر کیا ہے ایٹین کلومیٹر کیا ہے اور یہ پہاں سارے پہاں پہاں سارے پہاں یہاں سارے پانی جو آتا رہتا ہے یہ اچھی اٹریکشن ہے بہت سارے لوگ لسٹ کرتے ہیں کہ پہاڑو جا گئے ہیں لیکن جو وارفال کا مزہ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو وارفال کا مزہ ہے وہ جو وائبز ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور میرے رائٹ سائٹ کے اوپر کمپلیٹ جو ہے یہ بیچ ہے وہاں پہ فرفکان کی پورٹ ہے اور یہاں پہ واکنگ ٹریک بھی بنا ہوا ہے اور سائیکلنگ کے لیے جو ٹریک ہے وہ بھی بنا ہوا ہے اور وہاں پہ پورا زبردست سا پہاڑ ہے اور بیچ ہے پوری تھائیلنڈ والی جو وائب ہے وہ آتی ہے یہاں پہ ایسے یہاں پہ جو وارٹر فال ہے وارٹر فال سے ذرا سا آپ آگے موف کریں گے تو یہاں پہ ایک زبردست سا تھیاٹر بنائے ہوئے ان لوگوں نے اوپن ائر تھیاٹر ہے اور اس کے اندر بھی سپیس ہے اور باہر بھی بہت ساری سپیس ہے جہاں پہ ایبنٹس فغیرہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ابھی بھی کوئی ایبنٹس ہی ہو رہا ہے جس پہ محفل موسیق کی ٹائپ ہے کچھ یا شاعر ہیں جس سے سامنے شاعر کا نام لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں ویکنڈز کے اوپر ایبنٹس ہوتے رہتے ہیں آپ آئیں یہاں پہ بیٹھیں جو آئے کریں موسیلی یہاں پہ فری ایبنٹس ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں دو پارٹس ہیں اس کے ایک باہر والا پارٹ ہے اس کے اندر والا پارٹ بھی ہے اور اندر بھی فلالا امٹی ہے مطلب اندر بھی کوئی زبردست ہو سکتے ہیں اس کے لئے بیٹھول بیلدنگ اور بیری ہیریٹیج ٹائپ کی بیلدنگ ندر آرہی ہے یہاں پہ موسیقی تو یہاں آج کا دن کافی آدمازے گا پہ تھا اور ابھی تک بھی چکے ہیں تو کیونکہ بھوک لگ رہی ہے اس کے کھانا کھاتے ہیں تو میں نے شیراز نے میوچلی کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم آج ماندی گاہیں ہیں تو شیراز مہنیوں دیکھ رہا ہے اور ہم یہاں پہ ایک جگہ ہے بابل یمد ماندی شیراز نے اکھلیک کی ہے یہ جگہ اور شیراز کہہ رہا تھا کہ بڑا اچھے ریویوز ہیں اور پلیس بھی اچھی ہے نائس ہے آٹڈور سٹنگ بھی ہے انسائیڈ بھی ہے اور مجلس بھی ہے مجلس چیز کی ہم نے حمدل اللہ کانا ہو چکا ہے اور اب ہی تھوڑا سا انرجی ہے بابس آگئے تو لیکس گو بکٹو ہم کر جاتے ہیں بابس بابس ایک مزے کی بائی جب ہم آئے ہیں تو بالکل خالی تھا جب آپ آئے ہیں بابی فل ہوا ہے فل کانا 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 کے بعد ہم در کینے بھی آنا ہے بہتر کانا کے بعد چاہے تو پیر کانا کانا کے بعد ہم در کینے بھی آنا ہے تو فائنلی بیکن ہوم تو دیو عترین تو فائنلی بننے ہم دیو جنہ ہی